یہ چنگان کی طرف سے لومیا دیکھ رہے ہیں 1.5 لٹر انجن ہے اس میں اور یہ فل آپشنز کے ساتھ آتی ہے سب سے پہلے اس کی فرنٹ پرفائل دیکھ لیتے ہیں بلکل سینٹر میں اس کا لوگو ہے لوگو کی سائیڈ پہ بلیک پیانو اور کروم کلر کی فینشنگ کے ساتھ ایک گریل دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر اس کی ہیڈ لائٹ کی بات کریں تو کچھ اس طرح کا ڈیزائن ہے ہیڈ لائٹ کا یہاں پہ ہمارے پاس انڈیگیٹر ماؤنٹیڈ ہے اور نیچے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس فوگ لیمز کی اپشنز بھی دی گئی ہیں اور فوگ لیمز اس میں بلٹین انسٹالڈ ہیں اگر اس کی سائیڈ پرفائل کو دیکھیں تو سب سے پہلے ٹائر کی بات کر لیتے ہیں اس میں چاو یینگ کی طرف سے ٹائر انسٹالڈ ہے اور 15 انچ کا آلائرم دیا گیا ہے اس کا جو سائیڈ میرر ہے وہ ٹیوٹا کرولا سے ملتا جولتا ہے بلکل سینٹر میں ہمارے پاس انڈیگیٹر دیا گیا ہے اس کے دور ہینڈل کو دیکھیں تو باڈی کلر میں اس کے دور ہینڈل دیا گیا ہے اس میں کیلہ سینٹری دیکھنے کو نہیں ملتی اب میں آپ کو اس کا انٹیریر دکھاتا ہوں انٹیریر میں سب سے پہلے درائیور دور کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی چیز جو آپ اس میں نوٹیس کریں گے وہ یہاں پہ بیج کلر کی ایڈیشن کی گئی ہے پاور وینڈوز دیکھنے کو ملتی ہے نیچے ہمارے پاس ایک سپیکر دیا گیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس بوٹل ہالڈر ہے اس کی جو سیٹس ہیں وہ بھی بیج کلر میں دی گئی ہیں الیکٹرک سیٹس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ کافی کروی ہے رائٹ سائٹ پہ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ایسی کا وینڈ دیا گیا ہے یہ بھی ٹیوٹا کرولا کی طرح کا ہے نیچے اگر دیکھیں تو یہاں سے ہم لائٹ کی انٹینسٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹرنک اوپنر ہے یہاں پہ ہمارے پاس اسسٹ ہے اسسٹ سٹینٹس فار آٹومیٹک سٹارٹ اینڈ سٹوپ ٹیکنالوجی اس کی لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس سائیڈ میررز کو کنٹرول کرنے کے بٹنز دیئے گئے ہیں نیچے اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس فل ٹینک اوپنر ہے اور رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس بونٹ اوپنر ہے اس کا جو میٹر ہے اس کا ڈیزائن بھی یونیک ہے سینٹر میں ہمارے پاس اینالوگ سپیڈو میٹر دیا گیا اور لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس ڈیجی ٹیل آرپی ایم میٹر دیا گیا نیچے ہمارے پاس ٹریپ کی اوپشن دی گئی ہے رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس نوٹیفکیشن کا پینل دیا گیا ہے اس کے ہینڈل کو اگر دیکھیں تو لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس کروز کنٹرول کی اپشنز دی گئی ہیں اور رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس ملٹی میڈیا کی اپشنز دی گئی ہیں ڈیش بورڈ کے بلکل چینٹر میں دیکھیں تو ہمارے پاس ملٹی میڈیا دیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایسی کے وینٹس دیا گیا ہے نیچے ہمارے پاس ملٹی میڈیا کے کنٹرول دیا گیا ہے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس کلائمیٹ کنٹرول دیا گیا ہے یہاں پہ ایمرجنسی لائٹس کا اون آف کا بٹن دیا گیا ہے نیچے ہمارے پاس 12 وولٹ اور 120 وارٹ کی چارجن پورٹ دی گئی ہے رائٹ سائٹ پہ USB کی ایک پورٹ دی گئی ہے یہاں پہ ایک سپیس دی گئی ہے اور اس میں آٹومیٹک گیر ٹرانسمیشن دیکھنے کو ملتی ہے گیر کی بیک سائٹ پہ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس دیسی ہینڈ بریک دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کی رائٹ سائٹ پہ ڈوال گلاس ہولٹر دیا گیا ہے اور فرنٹ دونوں سیٹس کے سینٹر میں ہمیں ایک آم ریس دیکھنے کو ملتا ہے پسینجر سائٹ کو دیکھیں تو کچھ سپیشل نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس سیسی کا بینٹ دیا گیا ہے ایک چھوٹی سی سپیس ہے اور نیچے ہمارے پاس ایک گلاف بوکس دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس کی رووف کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیبن لائٹس دی گئی ہیں اور بلکل سینٹر میں ہمارے پاس سان رووف کو اپن اینڈ کلوز کرنے کا بٹن دیا گیا ہے اس کی جو فرنٹ سیٹ ہے وہ میں نے فل پیچھے کیے ہوئی ہے تو میں آپ کو بیک پسینجر کی لیک سپیس بھی دکھاتا ہوں اگر بیک دور کی بات کریں تو کچھ سپیشل نہیں ہے ہمارے پاس دور اوپنر ہے پاور وینڈو کا بٹن دیا گیا ہے بیچ کلر کا پورشن ہے سپیکر ہے اور ایک بوٹل ہولڈر دیا گیا ہے لیک سپیس کو دیکھیں تو وہ کافی اچھی ہے اور اس کی جو ہیڈ سپیس ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اس میں دو چیزیں میسنگ ہیں ایک تو اس میں بیک سائیڈ پہ ایسی کے وینٹس دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ کچھ چارجنگ پورٹ بھی دیکھنے کو نہیں ملتی اس کی بیک پور فائل کو دیکھیں تو کچھ اس طرح کا ڈیزائن ہے بلکل سینٹر میں ہمارے پاس چینگان کا لوگو دیا گیا ہے رائٹ سائیڈ پہ آل سوین کی بیجنگ ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس چینگان کی بیجنگ ہے اگر میں آپ کو کیمرہ نیچے کر کے دکھاؤں تو ہمارے پاس ریئر ماؤنٹیڈ اس میں کیمرہ بھی دیا گیا ہے اس کی جو ٹیل لائٹ ہے اس کا کچھ اس طرح کا ڈیزائن ہے یہاں پہ مارے پاس ریفلیکٹر دیا گیا ہے اور یہ مارے پاس ریورس کیمرہ لائٹ دی گیا ہے ایک چیز جو آپ اس میں نوٹیس کریں گے وہ اس میں پارکنگ سینسر دیا گیا ہے آج کل جیل لائی میں بھی آپ کو پارکنگ سینسر دیکھنے کو نہیں ملتے بمپر میں لیفٹ و رائٹ دونہ سائیڈ پہ ریفلیکٹرز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اب میں آپ کو اس کی ٹرنک سپیس بھی دکھاتا ہوں ٹرنک اوپنر کا بٹن ہمارے پاس یہاں پہ دیا گیا ہے بیک سائیڈ سے ہم ٹرنک کو اوپن نہیں کر سکتے یہ جی اس کی ٹرنک سپیس ہے اس کی جو ٹرنک سپیس ہے وہ بھی مور دین ایناف ہے ٹرنک لیمپ بھی دیا گیا ہے اور یہاں پہ بریک لیمپ بھی دیا گیا ہے اس کی کی کو دیکھیں تو کچھ اس طرح کا ڈیزائن ہے دونوں کیز ڈیفرنٹ ہیں لیٹ والی جو کی ہے وہ فولڈ نہیں ہو سکتی رائٹ والی ٹی کو ہم یہاں سے پش کر کے فولڈ بھی کر سکتے ہیں دونوں میں سیم آپشنز ہیں لاک آنلاک کی آپشنز ہیں اور ٹرنک اوپنر دیا گیا ہے تو یہ تھا جی ایک چھوٹا سا ریویو چنگان ایلسوین لومیر کا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو ویری مچ